اسے آٹھ گھنٹے گزرنے کے بعد سراء کے بیچوں بیچ اسے ایک مفجد کا فٹرکچر نظر آیا جو کہ ویران پڑا تھا اگلے دو دن اس نے یہاں پر رہ کر اپنے یورن کے اندر کھانا پکایا اور اپنے پسینے سے اپنی پیاس بجاتا رہا اس مفجد پر اس نے اپنے مولک اٹلی کا چندہ بھی لگا دیا کہ شاید اسے دیکھ کر اور نشانی سمجھ کر کوئی اسے ڈھونڈ لے اس نے چمکاڑروں کو مار کر پانی کی کمی پورا کرنے کے لیے ان کا خون پیا اور اگلے دن چوتھے روز کے لیے سو گیا خوش قسمتی سے اگلے روز ایک ہیلیک آپٹر جو کہ اس کی تلاش کے اندر نکلا تھا اس کے سر کے اوپر سے گزر رہا تھا اور اس جہنم سے باہر نکلنے کے لیے بیچین پروسپری نے ایس او ایس یعنی امرجنسی کا نشان اپنے ہاتھوں سے بنائے اور اپنے بیگ کو آگ لگا دی تاکہ اس کے نکلنے والے دوئے سے ہیلیک آپٹر پر مجود لوگوں کی توجہ کو حاصل کر سکے مگر اس شخص کی قسمت دیکھیں کہ ایک بار پھر سے اچانک سے وہی طوفان پھر سے چلنا شروع ہو گیا جس نے اسے اس حالت کے اندر پہنچایا تھا اور اب کے بار یہ بارہ گھنٹے تک مسلسل چلتا رہا چار دن گزر گئے تھے اس کا کھانا اور پانی ختم ہو چکا تھا اور پروسپری نے یہ مان لیا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ مرنے والا ہے